بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کی گئی ہے آج ہم دیکھنے کے بعد بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان کا یہ بیان کس حد تک درست ہے کیا موجودہ جمہوری حکومت نے عوام کو اس حد تک ڈیلیور کیا ہے کہ وہ ان حکمرانوں کے خاطر سڑکوں پر نکل آئے گی اور ترکی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کو کیا پاکستان کے ساتھ جوڑنا مناسب ہے جب ہم آگے بڑھیں گے دوسری سٹوری کے جانب تو آپ کو بتائیں گے کہ بل آخر یا بلی تھیلے سے باہر آگئی نیب نے اپنے آق ایک نیا پینترہ آسمان لیا ہے پرانے کیسز کو کلوز کر دیا گیا جبکہ نئی انکوائریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں ایک حکومتی طاقتور وزیر ہیں جنہیں نیب کے ہاتھوں پاک بازی کا سٹیفیکیٹ دیا گیا ہے اگر ون سیونٹی نائن میگا سکنڈلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے منزمان شامل ہیں ان کو پاک بازی کا سٹیفیکیٹ موجودہ چیرمن نیب کی موجودگی میں کب تک آخر دیا جائے گا اور کیا یہ مہربانی صرف اس طاقتور وزیر تک رہے گی یا ایک خوش نصیبی کے سفیرس میں مزید نام بھی شامل ہوں گے جب ہم آخری سٹوری کے جانے بڑھیں گے تو کچھ بات ہوگی قندیل بلوچ کی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے بھائی کے قاریوار اور قندیل ہمیشہ کے لیے بجھ گئی قندیل کے قتل کا ذمہ دار کیا صرف بھائی ہے یا ہمارا معاشرہ اور میڈیا بھی اس کے قتل میں برابر کا شریک ہے کلاسی صاحب سب سے پہلے عمران خان کے جانب سے جو بیان دیا گیا آزاد کشمیر میں جو بات کی گئی اس نے پاکستان میں ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان ان کا درست تھا یا وہ واقعی فوج کو مارشلہ لگانے کی دعوت دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بیان کو اور میڈیا کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے تو کام ہی کی ہے کہ کنٹو ورسیز کو بڑھایا جائے کہ یہ کنٹو ورسیز سیل کرتی ہے انہوں نے عمران خان کے بیان کو ٹوٹلی جو میری رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں مطین صاحب اس پر کیا کہیں گے وہ جانبوجھ کے اس کو ڈسٹارشن کا شکار کیا گیا ہے اور جس طرح کہ ان کے کلپ چلائے گے ہیں اب جن لوگوں نے ان کے پوری تقریر سنی ہے کہ میں نے سنی ہے میرے ذہن میں تو کوئی کنفیجن نہیں ہے کہ عمران خان کی بات کا کیا مطلب تھا وہ کیسے کہہ رہے تھے یہ بات عمران خان سے پہلے ایک دن پہلے میں اپنے کالم میں خود لکھ چکا مطلیاتہ پھر میرے اوپر بھی گنے اور توپے ہیں آپ کس لیں جی میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو عمران خان کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا سیمنٹی ایٹی پرسنٹ کالم نگار یا انٹلیکچولز یا جنرلیسٹ جو ہیں انہوں نے انیس بیس یہی باتیں کی ہیں جو عمران خان نے کی ہیں یہ یہ کہہ دینا کہ عمران خان نے مارشلہ کی دعویٰ دی انہوں نے اتنا کہا ہے کہ حضور آج اگر پاکستانی آرمی ہے وہ اگر مارشلہ لگا لے تو لوگوں کا ریاکشن کیا ہوگا یہ سب نے یہ اس پہ ڈسکشن کی کوئی عمران خان اکیلے بیان نہیں دیا میں نے کی ہے میں نے اس پہ کالم نکھائے میں نے اس پہ آکے آکے ٹی وی شوز میں بات کیے اور میرا کھل عمران کی یہ بات بڑی حد تک اس میں جان ہے آپ کیا توقع کرتے ہیں جو ڈلیور آپ لوگوں نے یہاں پہ کی ہے اس کے بعد آپ یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ لوگ آپ کے آگے ٹینک کے آگے لیڑ جائیں گے ایک میرے دوست ہیں برونے ملک میں وہاں پہ کسی سفارت کانے میں کام کرتے ہیں میرا کالم پاڑ کے جو میں نے کہا تھا کہ جاگ دے رہنا تھے عوام تھے نہ رہنا انہوں نے میری اپنی طرف سے مضمت کرنے کی کوشش کی میں کہا باس انہوں نے مجھے تو چھوڑ دیں ہم تو لوگ ہیں ہم تو جنرل مشرف کے دور میں بھی میں کہ جب آپ لوگ حکومت میں سیویل سائیڈ میں بیٹھ ہوئے تھے آپ لوگوں کا کام تھا آپ ہمیں روکتے تھے ہمیں اخباروں سے انہوں نے یہ عامر مطین صاحب کو نوکری سے نکلوایا ہوا ہے شاہین صاحب کو نوکری سے نکلوایا ہوا ہے جنرل مشرف دور میں یہ چیزیں ہم نے دیکھ ہوئی ہیں آپ تو سیویل سرونٹ جو ہیں آپ تو ان کو طریقے بتا رہے ہوتے ہیں فوجی حکمرانوں کے کہ جناب کے کیسے ان کو ٹائٹ کرنا ہے ان کو کیسے ذرا ان کو دبانا ہے ان کے ساتھ کیا یہاں آکے ہم نے یہاں پہ حشر کرنا ہے آپ میں کہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کل کو اگر میں کہ ملٹری آتی ہے تو ہم لوگ تو رزسٹ کر رہے ہوں گے بول کے کر رہے ہوں گے لکھ کے کر رہے ہوں گے میں نے ان سے ایک بات کی میں کہ پاکستانی عوام کو تو چھوڑ دیں آٹھ کروڑ لوگ جو ہیں جو غریب ہیں اس ملک میں جنہیں دو ٹائم کی روٹی بھی یہ حکومت خود کہہ رہے نہیں ملتی میں کہ کل کو اگر فوجی رول لگ جائے خدا نہ خواستہ تو میں کہ حضور آپ وہاں سے جس امبیسی میں آپ لگے ہوئے وہاں سے اسطیفہ دے دیں گے آپ آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں اس اس ملک میں اب سرویس نہیں کرنا چاہتا میں اس ملٹری رول کو میں سرویس نہیں کرنا چاہتا دیں گے اور کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے سو یہ جو بیٹھ کے ایک دانشوری کرنا ہے نا یہ کہہ دینا کہ شاید لوگ آئیں گے اب یہاں پہ کسانوں کی حالت دیکھ لیں مطلب کسان آپ کے لئے کھڑے ہوں گے زیرو پوائنٹ ون نائن پرسنٹ آپ کی گروت ہوئی ہے آپ کی ان شریف فیملی کی شوکر مل جو ہیں انہوں نے ان کے ڈیوز نکلے رکیے ان کے آپ نے یہاں پہ بہا شاہ جو کام کے سات مہینے تو آپ پارلیمنٹ نہیں جاتے اس کے بعد یہ شباز شریف صاحب نہیں جاتے سینٹ آپ نہیں جاتے پانچ 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 چھے مہینے آپ یہاں پہ قومی اسمبلی نہیں سوری آپ کابنٹ کا اجلاس نہیں بلاتے جو حاضرین نکلے ٹین پرسنٹ ہو گئے ہیں بس آج میں نے دیکھا خبریں چل رہی تھیں کہ شباز شریف صاحب نے نراز آرہ کی انہوں نے انہوں نے ترکیاتی بجٹ دینے کا اعلان کیا ہے ایک طرف آپ نے یہاں پہ بلدیاتی ادارے کھڑے کیا ہوا جن کا سات مہینے صاحب نے چیرمین نہیں بنایا اسلامباد کے کسی کو میئر کا پتہ نہیں ہے جو چار پائی ڈال کے وہاں پہ انجو مکیل کے سات وہاں پہ اجوے روڈ پہ پڑھا رہا ہے کہ شاید کہ میاں صاحب کے بلوں کو پیمنٹ کرنے کے ضرورت نہ پڑے آپ یہاں پہ آپ سات مہینوں سے بلدیاتی ادارے نہیں بننے دیئے ان بلدیاتی اداروں کے اپنے پاورز آپ نے یہاں پہ چھین لی ہے یہ تیب اردوان جو ہے یہ وہاں سے ایک استمبول کی میئر سے اٹھا ہے کیا شباز شریف میں جرات ہے خاج احسان ہم سنتے کہ وہ لاہور کا کشمیری صاحب ہیں کہ ان کو بنانا ہے جی ہم نے میئر اب بھی میئر بننے نہیں ہیں وہ ترکی کا وہ دورہ کر کے پچاس لاکھ روڈ پہ خرچ کر کے آ گئے ہیں آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ اسلام آباد کا ایک میئر لگے ہیں جو سی ڈی ای کا ٹھیکتار نہ ہو جس کو جو مجودہ میئر بنے وہ سی ڈی ای کا ٹھیکتار ہے اس نے یہاں پہ ایف ای منان اور مری میل کو گھر بنا کے دیئے ہوئے ہیں آپ خاج احسان کی جورت ہے کہ لاہور کو چلا سکے یہ میں تھوڑی سی باتیں بتا رہا ہوں اتنا بڑے باتیں آپ اس میں مت کریں وہ تیب اردوان کے لئے لوگ نہیں نکلے اپنی خوشحالی کے لئے نکلے ہیں میڈل کلاس نکلے ہیں انہیں پتا چلا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو گیا تو ہمیں جو یہ کچھ تھوڑا سا کچھ مل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا لوگ ہمیشہ اکانومی کی بنیاد پہ آتے ہوتے ہیں آپ نے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لئی ہیں تو میاں صاحب بتا دیں کہ سبت گنوا دیں وہ ایک دو موٹر وے ہیں انہوں نے دو چر بڑے کام مہن کنوا دیتا ہوں ان کے اس کے بعد عامر صاحب سے پوچھیں ایک تو یہ ہے کہ موٹر و ہے کہ انہوں نے رینویشن کروئی ہے ابھی اس پہ ساٹھ ہر اپیہ لگ ہے ابھی سے ٹھوٹنا شروع ہوگی یہ بڑا کارنامہ اور مجھے وہاں پہ انہوں نے کہا ایف ڈیو والوں کا ایف ڈیو کو ٹھیکا دیا اور ایف ڈیو نے کالٹی کنٹرول کے اپنے ایک برگیٹر کو اس کا وہ رکھ لیا ہے کہ تم اس کی آکے کنٹرول کرو چیک کرو اس پہ ابھی سے اس کی سڑک ٹھوٹنا شروع ہوگی جس پہ ساٹھ آپ کی باز کٹروں ایف ڈیو ایف ڈیو کا ن یہ نام استعمال کیا جاتا ہے وہی ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں اور Jamie ان کو ایک مشن ہے دیا جاتا ہے الہور میں یافعہ ایف ڈیو پینٹ ویو کو بگائی ہو رؤلہ ہے چاہر ارو پاہ اس پر آپ کو ضائع لیا ہے Platax صاحب ہوں quande جو آپ چیزیں دنیا جہاں لیا ہے کلاسہ صاحب وہ جو آپ پرین کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی صرف سڑکوں کو توڑا گیا ہے کام وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا آمیر صاحب آپ جس طرح سے کلاسہ صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان کی بیان کو توڑ مروڑ کر ایک ملت تناظر میں بیش کیا میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو تناظر سے باہر کیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ عمران خان ویسے الحمدللہ ماضی کے اندر اس طرح کی کلابازیاں کھاتے رہے ہیں اور ظاہر ہے دو زار دو میں انہوں نے مشرف کی گورنمنٹ میں رہے ریفرینڈم سپورٹ کیا اور یہ پچھلا دھرنا جو تھا اس میں بلکل وہ امپائر کی انگلی کی حد تک بلکل رہے ہیں ابھی لیٹلی نظر آتا ہے کہ ان کا تھوڑا سا قبلہ درست ہو گیا ہے انہوں نے ایک دو پچھلے جو انٹرویو دیئے ہیں اس میں صاف کا ہے اور جو ہماری اطلاعیں ہیں جو دوست ہمارے ان سے ملتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر میں مارشللہ کو یا فوج ہوں گا ہوں گا تو میجھے یہ اگری پرائیم نیسٹرشپ نہیں ملنی سو ان کا ذاتی اور سیاسی مفاد بھی اس میں ہیں کہ وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ نوازشیف صاحب جائیں اور یہ نہیں چاہے گے کہ ان کی بجائے کوئی اور آئے تو اس ویے سے میرا ان کو سیاسی طور پر بھی یہ سوٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ فوج کو بلائیں ہاں ان کا یہ والا جو کہنا تھا کہ یہ ہمارے ہاں یہ ایک تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ ٹرکی میں کیونکہ فوجی انقلاب جو ہے وہ نہیں آ سکا تو یہ سمجھ دیا گیا ہے ایک بہت بڑا طبقہ نون لیگ کے ہاں خاص طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوہو یہاں بھی جو ہے نہیں آ سکتا ہم انیس سو نینانوے میں یہ سمجھتے تھے جتنے پاکستان کے بڑے دانوشور اور ہم یہ کم از کم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیس سال سے اس بات میں کنسسٹنٹ ہیں کہ ہم نے دو مارشلہ پوز کی ہیں نوکریاں کئی دفعہ گوانی گوائی ہیں اور جتنے بھی ڈیزولوشن ہیں چاہے نوازشریف کے ہوں چاہے پیپلز پارٹی ہوں ہر دفعہ جس کی بھی حکومت اتاری گئی ہے ہم نے کنسسٹنٹلی اس کو اپوز کیا ہے ہمیشہ مخالفت کی ہے کہ یہ صحیح طریقہ کا نہیں ہے مگر اب یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ جناب یہ ابھی وہ والا ترقیم میں نہیں ہو سکا تو ہمارے ہم انیس سال نانوے میں سمجھتے تھے کہ جناب یہ اب مارشلہ نہیں آسکتا اس وقت آگیا نو سال رہا اور یہ جتنے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام آج کل کے بہت بہت بہتے جمہوریت کے بہت بڑے دائی لوگ اس وقت سب سے پہلے بڑے بڑے فرائیڈے ٹائمز اور یہ وہ جو ہے نا کہہ رہے تھے جی انلائٹنڈ وہ کام وہ آ گیا ہے اور زبردست قسم کا بڑے بڑے لوگ آج کے جمہوریت کے میں کہہ رہا ہوں دائی بڑے بڑے اینکر بڑی بڑی خواتین اینکر اور بڑے بڑے کالم نگار اس زمانے کی آپ دو ہزار کی انیس سال نانوے کی رائٹنگز پڑھ لیں کہ کون کون سے وہ جو پورا پورا سہمہ کا ایک ریور جاتا ہوتا تھا پریزیڈنٹری میں صدر صاحب کو اور لکھ لکھ کے بتاتے تھے کہ یہ بیسٹ چیز ہو گئی ہے پاکستان کی ہم تو پہلے بھی وہی کھڑے تھے آج بھی کھڑے کہ یہ نہیں کرے مگر یہ جناب یہ آسانی اتنا سمپلسٹک نہیں ہے ٹرکی کے ساتھ پاکستان کو کمپیر کرنا آپ نے وقت شاید لینا ہے میرا خیال ہے کہ ٹرکی کے تھوڑا سا جو سمجھنا چاہیے پاکستان اور ٹرکی کا ایک عجیب سا ایک محبت کا ایک رشتہ ہے مگر ہماری سیاست ان کی بھی عجیب مماثلت اس میں رہی ہے کہ ان کے ہاں بھی چار مارشل آئے ہیں ہمارے ہاں بھی چار مارشل آئے ہیں اور جو چاروں مارشل آئے ہیں ہمارے ان کے ایک دو سو سال کے فرقی آئی ہیں کہ ہمارے ہاں فرزامپل انیس سو اٹھابن میں آیا ان کے ہاں ساٹھ میں آگیا ہمارے ہاں جو دوسرا مارشل آ سکسٹی نائن میں آیا ان کے ستر میں آیا ہمارا تیسرا ستتر میں آیا تو ان کے ہاں اسی میں آیا ان کا ستانوے میں آیا ہمارا او نانوے میں آ گیا جو ہے تو ان کا نینانوے ماں او نانوے کی گھر بڑھ کر جاتا ہوں تو انہاں جو ہے نینانوے میں آیا دو سال کے فرق سے اور جس طرح ہمارے ہاں بھٹو صاحب کو فانسی فوج نے دلوا دی تھی ان کے ہاں بھی ادنان منڈریس کو جو اےنا فانسی دے دی تو ان کے جو ہے نا ان کا بھی بھٹو بھی موجود ہے اور مگر فرق پڑ گیا کہ دو ہزار دو کے بعد ان کے ہاں ایک جو سویلین گورنمنٹ آئی اس نے ڈیلیور کیا بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہمارے ہاں ابھی تک کسی بھی سیول اکیونت کو ہمیں بڑی تقلیف ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے سوال بھٹو صاحب کی حکومت اس کے اندر بھی کچھ نقائس بیس رہتے ہیں بیس رہتے ہیں جنرلی ایک ڈیلیورنس ٹی وقفہ لے لیں میں اس کے بعد ہوں گا بتائیں گے ہم کہ کہاں فرق ہے کہاں نہیں ہے بلکل کہاں فرق موجود ہے کہاں پر نہیں ہے اس سارے صورتحال پر بات کریں گے بریک بات ہمارے ساتھ رہی ہے بریک بات ایک بار پھر سے آپ کو پرگیاب میں خوش رام دیت کریں گے امیر مطین صاحب آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ہمیشہ ٹرکی اور پاکستان کی سیاست میں بہت سارے معاملات میں مماثلت رہی لیکن فرق کہاں پر ہے وہ آپ سے جانتے ہیں فرق یہی ہے کہ ان کی جو اس وقت ظاہر ہے اردگان صاحب نے تین گورنمنٹس کے اندر ڈیلیور کیا اور افکورس وہاں پہ ایک بہت سائسبل طبقہ ہے ابھی بھی ظاہر ان کی پارٹی نے پنتالیس فیسٹ جو ہیں آہ ووٹ نہیں ہیں تو بالکل ایک طبقہ ہے اور ایک اس کا وہ بھی ہے تو اس وجہ سے ان کے اپنے ایک حد تک تو ہم یہ لیسن ڈراؤ کریں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے کہ جی وہاں پہ اگر فوجی مارشلہ نہیں لگا تو ہمارے ہاں نہیں لگے گا اللہ نہ کرے کہ یہاں لگے اور نہ ہی لگنے کا میرا خیال ہے چانس ہے اور لگے گا تو ہم اس کی مخالفت بالکل کر رہے ہوں گے اس میں مگر یہ ٹوٹلی اس کو کرفیوز کر دینا کہ جی ترکی سے ترکی کے میں سمجھتا ہوں اگر اس کے بھی حالات لیے جائیں it's not over ٹھیک ہے یہ نہیں ہوا مگر وہاں پہ اردگان صاحب کو اپنی جو ان کے سیکولر منڈیڈ لوگ ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو ان کے خلاف ہے پھر ایک جو رائٹسٹ ہیں وہاں پہ جو فاتح اللہ گلین کا ایک پورا گروپ ہے جن کے یہ پروردہ ہیں جن کی ذریعے یہ پاور میں آئے میں ہیں وہ بھی ایک طبقہ ہے ان کے وہ بھی خلاف ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر جس طرح انہوں نے اپنے پرائیم نیسٹر احمد دیواج لطوز ان کا نام بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے تو وہ ان کو نکالا ہوا ہے حالانکہ انہوں نے بڑا فیوریبل قسم کے بیان دی ہے مگر پارٹی میں بھی یہ رکھنے تو it's not over وہاں پہ مگر ان کو وہاں تک چھوڑ دیں اس چیز پہ پاکستان کے ہمارے اپنے مسائل ہیں اب ترکیب اوپر یہاں فیصلے نہیں کر سکتے بھائی سب اگر آپ نے اب یہاں پہ اپنی سیکورٹی چاہتے ہیں یہاں پہ اپنی مضبوط حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں deliver کرنا پڑے گا اور اس کا کوئی مسائل نہیں ہے یہ حالات یہاں پہ اس نحج پہ پہنچ گئے ہیں کہ میں اب کیا کہے کہ یہ ایک شک کیا جا رہا ہے کہ prime minister نے اس ملک کے ظاہر ہے ان کو دل کا عرضہ ہوا ہے ان کا بتایا گیا ہمیں کہ جو چار arteries کا ہوا ہے بلکل اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طبقہ پھر بھی یہ ماننے کو آج بھی شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا شاید اور اب لوگ یہ بھی شک کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا credibility کی بات آ جاتی ہے اور غلط کر رہے ہیں بالکل میرا خیال مگر کیا کہیں کہ کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب prime minister اسلامباد سے آنے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کو یہ ڈر رہا ہے کہ جناب جس طرح اردگان صاحب بچ گئے کہ وہ کسی خفیہ جگہ سے انہوں نے فیس ٹائم کے اوپر اپنا میسج جھوڑا تو وہ جو ہے نا اس لیے وہ یہاں آنے سے ڈر رہے ہیں تو کبھی ٹان کا بہانہ کرتے ہیں تو کبھی بازو کا بہانہ کرتے ہیں بڑی بدقسمتی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بہانہ کر رہے ہیں ہمارے prime minister ہیں عزت کے لائک ہیں اور i believe him and we should all believe him اور کیا کریں کہ ان کی credibility ان کی transparency کے یہ issues ہیں کہ یہ خل کے بتاتے نہیں ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو آ کے prime minister کا صحیح medical کا نہ لندن میں بتائے نہ آج بتائے سیاسی بیان آتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ یہ شک کر رہے ہیں حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسلامباد میں ٹپل ٹپل برگیڈ کی چار گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں اور یہاں مارشلہ لگ رہا ہے تو وہ ڈرائیوینڈ میں ذرا ایک پورا ایک سیٹ اپ ذرا ڈیفکلٹ ہے یہاں تک لوگ مطلب چیہ میں گویاں کر رہے ہیں یہ ان کی credibility کا حال ہے تو جناب آپ اپنی credibility کریں اگر مضبوط ہیں تو یہاں آئیں عوام سے بات کریں deliver کریں اور جہاں نہیں deliver کر سکے اقرار کریں بیسیکل ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیروزگاری کے مسائل ہے بہنگائی کے مسائل ہے یہ deliver کریں تو یہ دس سال رہیں گے اردگان سے بھی زیادہ رہیں گے لیکن بات تو وہی ہے نا کہ حکومت آ کے deliver کر دے آہ کلاسی صاحب آپ مسکر آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کہیں پہ بھی یہ deliver نہیں کر سکی چند مقصود طبقات ہیں جن کو انہوں deliver کیا ہے اور وہاں سے کچھ آنے کی طرف صاحب کا جو اپٹمیزم ہے مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے کہ deliver کریں جہاں deliver کرنے تو انہوں نے deliver کیے ہیں یہی میں بھی کہہ رہی ہوں جہاں پہ کرنے کا ان کے اپنے مفادات تھے انہوں نے وہاں پہ انہوں نے ان کو deliver کرنے کے لئے آفشور کمپنی چاہیے تھیں زرداری صاحب کو بھی چاہیے تھیں بینجی بھٹو کو بھی چاہیے تھیں ان کو بھی چاہیے تھیں خان صاحب نے فلائٹ اگر لینا تھا اگرچہ اس کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں ہے لیکن کیونکہ نام آگے تو انہوں نے وہاں پہ بھی اپنی کمپنیز کھول لیں انہوں نے سرے محل بھی خرید لیے انہوں نے پارک لین پر فلائٹس بھی خرید لیے انہوں نے دنیا جہاں کے پراپلٹیز بھی خرید لیں دبائی بھی خرید لیے یا انہوں نے دودھ دہی انڈے مرگی کے کاروبار بھی خرید لیے انہوں نے شوکر ملیں بھی خرید لیں انہوں نے رات و رات جو ہم نے ہم نے لاس ٹائم میں ایک آپ کو یاد انکوئری ریپورٹ ہم نے آٹھ دس ان کی ٹیکسٹائل ملیں بھی لا گئیں شوگر ملیں بھی لا گئیں ان کے باقی یونٹس بھی لا گئے پورا ملک ان کا ہو گیا سو جہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے تھا وہ ابھی بھی ماشاءاللہ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کے ٹراسٹ بھی ہیں اپنے بہر برونے ملک ہیں ابھی بھی ان کے بچے ان کی ویلنگ ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ شباز شریف صاحب کی فیملی ہو ان کے بچے ہوں وہ بڑی اچھا زندگیہ گزار رہے ہیں تو سو ان کو اپنے ڈیلیور کرنے کی حد تک ہے اپنی فیملی کو پاور میں لانا ہو پورے کا پورا انہوں نے سسٹم بٹھا ہے باپ اگر اٹھ کے گئے ہیں تو بیٹی ان کی جگہ بیٹھ گئے اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں سو اپنی حد تک پوری پلاننگ گئے ان کی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اچھا پھر برونے ملک دوستیں ابھی نبانی ہوتی ہیں ان کے سعودی دوست ہیں کل کو مشکل اگر یہاں پہ کچھ ہو گیا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اگر کبھی خدا نہ خاصتہ ہو تو ہم یہ کلپ چلائیں گے کہ سفر ہم نے کرنا ہے جنرلسٹ انہیں کچھ نے ان لوگوں نے پھر بھی برونے ملک بیٹھنا ہے وہاں سے بیٹھ کے کال جائیں گے کہ تم ریزسٹ کرو جائیں سے میں نے آپ کو واقعہ نہیں سنا ہے تو آپ کو یاد ہو کہ جدہ میں کیا میاں صاحب کا میں لندن کیا وہاں پہ یہ دوہزار سی ساتھ میں ریپورٹنگ کا نے میاں صاحب نے مجھے تانہ دیا میں ریپیٹ کرو تو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یاد رہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ دے کلس صاحب آپ جب وہاں جدہ میں آئے تھے تو بڑی اچھی خبریں کرتے تھے لیکن جب آپ واپس گئے جہاں سے وہ مزہ نہیں رہا تو میں کہ میاں صاحب آپ بھی پھر وہ اٹک کی میں نے ایسے ہی انٹرویو کر کے آیا تھا تو میں کہ صاحب اتنا آسان کام تھا پھر اٹھا کے قلعے میں بیٹھے رہتے وہاں پہ آپ بھی ریزسٹ کرتے ہیں لوگوں کو ایک ایک وہاں پہ ایک سیمبل آف ریزسٹنس ایک جاتا اب کچھ بھی کہیں اس قردوان کو استمبول سے وہ آیا نا استمبول آیا نا ہیلیکاپٹر پہ فیس تو کیا اس نے اس نے وہاں سے اڑ کے آئے آپ بھی کو جاری تھی چل رہی تھی لوگوں کے درمیان آیا اور دوسرا آپ لوگوں کو تانے دے رہے ہیں جب یہاں پہ اس نے یہ شب خون مارا تھا اس نے جنرل جاہ نے محمد خان جنیجو کی حکومت پہ آپ کہاں کھڑے تھے اسی وقت نواز شریف صاحب نے جو ہی اسمبلی توڑی تھی جنرل جاہ نے اس کی اس کی محمد خان جنیجو کی ایک گھنٹے بعد یہ وہاں کھڑے ہوکے حلف لے رہے تھے اس کا ایک کیا ٹیکر چیو منسٹر کا چود نصار علی خان صاحب یہاں فیڈل حکومت میں حلف لے رہے تھے تو بات اپنے ذات کے اوپر یہ نا جہاں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے جہاں اپنے انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں یہ سارے کرتے ہیں آپ اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ جہاں آٹھ کروڑ غریب عوام جو ہے وہ کھڑی ہوگی میں نے آپ کو ایک سرکاری افسر کا آج کا بتا ہے وہ مجھ سے نراز ہوا میرے کالم پہ اور میں کہے مجھے چھوڑ دو یار پاکستان کے عوام کو چھوڑ دو تم تو مارش اللہ اچھے ہو نا تم کال کو اگر فوجی ٹیک آور ہوتا ہے تم ریزائن دو گے ہی ریفیوزڈ میں کہ تم آپ میں کہ آپ خود استیفہ دینے کو اتیار نہیں ہے کہ میں فوجی حکومت کے ساتھ کام نہیں کرتا پاکستان کے لوگوں کہتے ہیں ٹینکوں کے آگے لیٹ جو میں کہاں ٹھیک ہے جی سو عمران خان کو مس انسٹینڈ کر رہے ہیں جوے داشمی صاحب کے میں بیانات سن رہا تھا میں مظلہ اتنا سب سے زیادہ کو بیگ میوسی اگر کہ اس ملک میں کوئی ہو سکتی ہے میرے لیے دو تین لوگ ہیں جو میں نے ایک لسٹ بنی ہوئے جو یہ الفاظ کہہ رہے نا کہ جی کہ وہ عمران خان نے جوکر والا بیان دیا ہے عمران خان نے چلو مافی تو مانگ لیا نا کہ میں نے جنرل مشرف کے ساتھ کچھ عرصہ میں کھڑا ہوا غلط تھی کہ مافی مانگئے آپ نے کبھی مافی مانگئے کہ جنرل زیادہ کی کیابنٹ کے وزیر تھے جن الزامات پہ ان کو یہاں سے پی ٹی نکلے ہیں یا یہ جب عمران خان کا سامنے ثبوت رکھے گئے تھے تو کہتے عمران خان بیوش ہونے والا تھا کہ اچھا یہ جویدہشمی بھی یہ کام کر سکتا ہے یہ اس کا ظرف ہے اب عمران کو ہم تنقید کرتے ہیں عمران کا ظرف ہے کہ اس نے جویدہشمی کی ابھی وہ چیزیں نہیں بتائیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے مصوف جو ہیں پارٹی میں سے پیچھے گئے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے توڑ مروڑ کے ان کو بیان کو غلط تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے چلیں کلاسہ صاحب اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ہمارا فورم اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے لیکن اس قسم کے سینئر سیاستدانوں کے جانب سے بھی اس بیان کو غلط تناظر میں دیکھنا کس سطح تک ہمارے لئے افسوس ناق ہے بہرحال ظاہر ہے سیاست تو رہی ہے یہ خیر پی ٹی کو بھی بڑا سانی سے عمران خان چاہیں تو اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا کیا ہے شاید میرے حال ظہر آور طریقے سے نہیں کیا کہ اس کو میڈیا وہی صرف وہی 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 پھوڑے سے دکھا رہے ہیں خاصیز آڈیٹ کلیوز پتھا رہے ہیں جو ہے ہمارے ہاں ایک پولرائزیشن آگی ہے جو کہ میڈیا میں بھی ہے اور کلیرلی آپ بتا سکتے ہیں کون سا چینل کیوں چلا رہے ہیں سو کلیرلی وہ آپ کو پتا ہے مر یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک افسوسناک پہلو یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ کلٹ کے پیچھے یا عمران خان کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا نواز شیف یا آسوزرداری بات یہ ہے کہ ہم کوشت ضرور کرتے ہیں کہ we stand for we try to stand for certain values کہ یہ اقدار ہیں سیاسی اماری نظریاتی ان کے پیچھے اور پاکستان میں اگر میں ہی کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ ماضی میں جائیں یہ تو کوئی نہیں بچتا تمام کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی آہ جو شیخ رشید کی زبان میں مارشلہ کی نرسری سے ہی نکلا ہے کیونکہ مارشلہ اتنا کنسسٹنٹی لگتا رہا ہے تو سب کے ماضی میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہمیں یہ دیکھ رہا پڑتا ہے کیا کریں کہ relative world میں رہتے ہیں کہ آج کے دن میں کس نے کیا انقلاب کیا تو ہم ایک مقابلتاً ایک تجزیہ کرتے رہتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں میں نے کہا کہ عمران خان کی ماضی میں کافی اس طرح کے confusion رہے ہیں کلباز یہاں رہی ہیں نظریاتی تو آج کا بھی ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ نظریات میں کہاں کڑے ہیں مر اس کم از کم اس میں میرا نہیں خیالہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب مارشلہ لگا دو دو تین بیان ان کے پہلے بھی انٹرویوز بھی کہہ چکے میں ہیں سو اس کو بالکل اس میں نہیں اڑانا چاہیے یعنی کہ یہ جو بیان ان کے جانب سے دیا گیا ہے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس تب کو غلط تناثر میں اس بیان کو پیش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک بریکس جب ہم واپس آئیں گے تو نیاب کے نئے پینتریس سے مطالق آپ کو بتائیں گے کہ پاک بازی کا سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے والوں کے ایک لمبی فہرس ہے کون کون وہ سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہا کس کو اپنی مباری کا انتظار ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پرگیام میں خوش آمدید گائیں گے کلاسیس اب ایک سوال ہے کہ طیب اردگان کے جانب سے اب جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نتائج کچھ پوزیٹیف نکل سکیں گے کیا نتائج آ سکتے ہیں ان کے یہ ایک انٹرنیشنل نیو جارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ ایک پکچر چھپی ہوئی اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھائیں ہیں میرا یہ خیال ہے میں کوئی ایکسپارٹ بھی نہیں ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا نہ میں نے کوئی ترکی پہ کوئی تھیسز کیا ہوا ہے نہ میری کوئی ڈاکٹریٹ ہے اس کو ذرا کسویر کو ذرا غور سے دیکھیں یہ وہ فوجی ہیں جن کو ان کے سپیریئرز نے حکم دیا فوج کی اپنی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے نیچلے لیول سے بقاوت بھی ہوئی اوپر کے لیول سے بھی ہوئی اور اس لیے بھی بچ گئے ہیں وہاں پہ کیونکہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف شامل نہیں تھے یہ کوئی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آرمی کی آپس کی لڑائی تھی یہ ذہن میں رکھیں ہم پہلے آرمی آپس میں لڑتی رہی ہے کہ ایک طبقہ جو ہے جس نے کوئی ہے ٹھیک ایک طبقہ یہ تھا کہ جس کے خلاف کی گئی تھی فوج میں انہوں نے ڈیٹین بھی کر لیا تھا آرمی چیف کو جب فوج کے رینکس میں خبر پہلا شروع ہوئی کہ چیف آف آرمی کو آکر ڈیٹین کر لیا گیا جیسے میں نے یا اوزن شازیہ کے شعبے میں بھی رہا تھا یہاں برگیڈیا محسن بلہ تھے جنہوں نے بینجزی بھٹو کا خلاف انیس سو پچانوے میں کوئ کرنے کی کوشش کی تھی اور پکڑی گئی تھی عبدالوحید کاکڑ اس وقت وہ تھے ان کا پلان بھی یہ تھا کہ اس وقت آرمی چیف اور کور کمانڈرز کو وہاں پہ پکڑیں گے ان کو یرکمال بڑھائیں گے ان کا بلٹی ایک ایک ریولوشن کا تھا کہ خونی انقلاب لے کے انگے ایک اباسی صاحب بھی تھے جی اباسی صاحب اباسی صاحب بھی تھے اس میں سارے لوگ یہ شامل تھے سارے اس وقت ایک ان کا خونی پلان اسی طریقے کا تھا لیکن پہلے سے پکڑا گیا تھا ان کو سزائیں بھی ہوئی تھی اسی وجہ سے بینجزی بھٹو چاہتی تھی کہ ان کو ان کو ایکسٹینشن دیجئے عبدالوحید کاکڑ کو کیونکہ کاکڑ نے ان کو سزائیں دیئی تھی اس پہ سو فوج کا جو طبقہ وہاں تقسیم ہوا ہے آپ کا ایک یونٹ کا انچارج ہے ہیڈز ہے بڑا مشکل ہوتے کسی فوجی کو جو ہمیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چین آف کمانڈ آرڈر آپ کو دے رہی ہے کہ آپ نے جانا ہے آپ سڑکیں بلا کرنی ہے بلا بلا جو بھی چیزیں کرنی ہے دو طبقے وہاں پہ لڑیں اب آپ اپنی اپنی ملٹری کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں چھے ہزار لوگوں کو آپ نے ڈیٹین کی ہے بلکل ایسا ہی گیا اب اس کا امپیکٹ کیا ہے گا آپ کا فوجی اگر آپ سے چھتر کھا رہا ہے یہاں پہ جو طیب صاحب کو بات سمجھ نہیں آ رہی بادشاہ سلامت کو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اگر فوجی ان سے چھتر کھا رہا ہے پھر وہ فوجی گن لے کے وہ ایران شام اور اراک کی سرحت پہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا نظر چھوڑ دیں وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے اگر وہ وہ وہاں چھتر کھا رہے ہیں آپ کے آپ کے عوام سے وہ کبھی بھی آپ کو وہاں وہاں پہ شام آپ کی ایران اور یہ اراک جن سے سرحتیں ملتے ہیں یورپ یہ وہاں پہ یہ لڑنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ اس طرح کے ایمیجز اس طرح کے ایمیجز یہ پوری یہ ٹرک کے شاعر میں کوئی ڈی مورالائز کریں گے یہ ایک چیز دوسری چیز اگر طیب صاحب جو ابھی کہہ رہے ہیں میں آج ان کا بیان پاڑا تھا کہ ڈیتھ پنلٹی نہیں ہے ترکی میں وہاں پہ نہیں دیتے کہ ای یو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تجویز پہ قوش جا رہی ہے جو بھی ہے اب طیب صاحب کیا کام کرے تیوی کے لیے بہترین کام تھا کہ ریکنسائل کرتے ہیں سوسائیٹی کے جو وونڈز ہیں اور پٹیکللی وہ لوگ جو ڈیس گرنٹا لیں ان سے جو سیکل آ رہے ہیں جو لبرال ہیں ان کے زخموں پہ تھوڑا سا مرحم رکھنے کی ضرورت تھی اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس پہ نہ جاتے ہیں انہوں یہ تو سیدھے سیدھے آپ آپ سلطنت عثمانیہ کی طرف جا رہے ہیں وہی سلطنت عثمانیہ جس کا یہ کلائپس ہوا جس کو شکست ہوئی اس میں سے عطا ترک نکلا جس نے ترکوں کو دوبارہ کھڑا کیا ہے آپ کو اس وقت تھوڑے سی ان سی پہیوں پہ کم از کم چھے ہزار لوگ آپ نے گرفتار کی ہیں ان کو اس وقت آپ کو ایک عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے تھا بیٹھ کے سول سرچیں کرنی تھی لاس کی بات کہہ دوں آئی میں بھی رانگ میرا ہنچ ہے اگین ایم سینگ کے میرا کوئی وہ نہیں ہے آپ ترکی میں بغاوت کے یہ چانسز آپ ان کو وہ نہیں کر سکتے آئے ان کو ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے جس طرح طیب سٹیپس لینے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے مسائل ترکی میں بڑھیں گے پولریزیشن بڑھے گی اور خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا ترکی میں کوئی آپ آپ مزید ڈسٹرپنسز دیکھیں گے ابھی بھی وہاں پہ سڑکوں پہ تین چار سو لاش ہیں جو میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں یہ بلڈ جو ہے نا جو وہاں پہ بہا ہے ایتری آسانی سے نہیں جائے گا اور طیب کا مجھے لگ رہا ہے کہ طیب صاحب جو ہیں وہ اس اس بلڈ کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہو کہ وہاں میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے صحیح وہ بہت سختی کی طرف جا رہے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک باشا بننے کی طرف جا رہے ہیں اس کا ترکی کو نقصان ہوگا اور یہ تمام یہ چیزیں ان کو ہلٹ کریں گی مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں عامر صاحب آپ اتفاق کریں گے اس بات سے ترکی کا پاکستان کے ساتھ ایک بڑا خاص قسم کا تعلق ہے اور دنیا میں میرے خیال سب سے زیادہ اگر کسی جنرل پاکستان کی گوڈ ویل اور پاکستان کی ساتھ پیار محبت کیا جاتا ہے جو ابھی اس کا ماضی کی تاریخ کی وجوہات ہیں وہ ترکی ہے کہ جہاں پہ ہمیں جو ہے ویزے کے بغیر اگر آپ کے پاس ایک دو ملکوں کا ویزا تو آپ کو ویسے بھی جانے دیتے ہیں ارے محبت ہے پیار ہے سو ہمارے لیے بڑی تکلیف ہے کہ وہاں پہ ترکی میں جب حالات خراب ہوتے ہیں انفرچنیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پولرزیشن بڑے گی جو ہے یہ ایکسٹریم سٹیویس بھوٹو صاحب آئے تھے قطر کے بعد پاکستان کے اندر بھی بہت بڑا ایک قرام آ گیا تھا انہوں نے حمد الرومان کمیشن آؤٹ ہی نہیں کی تھی کہ یہ ایک وقت مرند لگانے کا ٹائم تھا اور بالکل یہ کیا گیا اور ٹائم ہوتا ہے مگر وہاں پہ اس وقت اتنی زیادہ پولرائزڈ قسم کی سیاست ہو گئی ہے کہ اس طرح کے تمہیں تمام مزید ایکسٹریم سٹیپس کا ایک کاؤنٹر ریاکشن بھی ہوگا مگر ہم سمپلی بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹس نوٹ اوور وہاں بھی یہ کھیل ختم نہیں ہوا بھی یہ جاری ہے اور ہمارے لیے ہم یہ بے کوفی نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کہ ہم بڑے سمپلسٹک سے وہاں سے کوئی نتیجے ڈراؤ کر کے کہ جی ترکی میں ایسی ہو گیا تو ہمارے آنیاں کی بڑے لوکل فیکٹرز ہیں ان کی بڑی معروضی حالات ہیں جو کہ اپنے ہی ان کی پولیٹکس ہیں اور بڑی کامپلیکیٹڈ ہے وہ ایک بڑی دنیا میں رہتے ہیں میڈلی اسٹ ایک طرف ہے یورپ ایک طرف ہے نیچے گریس سائپریس کے ایشوز الادہ ہے نورت میں الادہ ہے تو ان کی اپنے حالات ہیں ہمیں اپنے حالات میں اپنے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں فیصلے کرنے ایک حد تک ضرور دیکھیں مر ایک حد تک زیادہ نہ دیکھیں خاص طور پر یہ نون لیگ سے درخواست ہے کہ جناب جن کالم نگاروں اور انکرز اور ڈانشوروں کی آج کلم کہانیاں سن رہے ہیں میں شرطیا کہہ رہا ہوں ایک نیا سیزر خدا نہ خاصتہ آیا یہ سب سے پہلے فرنٹ راوز پہ بیٹھے ہوں گے ان کی ان کی پریس کانفرنس سننے کے لیے اور صفارشات کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ میری بیگم نے بھی آنا ہے میرے بچوں نے بھی آنا ہے اور ہم نے سب سے پہلے فرنٹ سیٹس پہ بہن ہے وہ کہنے ہیں کہ آپ جادے رہنا انہا کالم نگاروں کے بعد اردو کالم نگاروں کے کالم چاہوں ان کے نکال لے ان کے انگریزی کے نکال لے اور آج کے انہی دانشوار ٹی وی انکرز کالم نگاروں کو بیٹھ کے ان کے ساتھ میچ کے ان کی گفتکو آج کی سنے اور بارہ اکتوبر کے بعد جب نواز شریف سب اٹک میں تھے وہ سن لے سی لی میں کہہ دوں میں آمر متین اور شاہین سبھائی جیسے لوگ جو ہیں وہ جی ایچ کیو میں جنرل مشرف کے نو سالوں میں بین رہے ہیں صحیح بلکل آپ بارے ہاتھ دیکھ رہے ہیں ہمیں تیس سال میں الحمدللہ مجھے کبھی چاہیے تھا نہ انہوں نے بلایا ہے نہ اتفاق ہوا ہے ملنے کا اور کئی دہائیوں سے ہم پرائیم نیسٹر ہاؤس بھی نہیں گئے اور پریزیڈنسی بھی وہ جو اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ہوتی ہے نا اس پہ جاتے ہیں یا کوئی نکالا جاتا ہے یا کوئی نیا آتا ہے صرف اور آج کیا لکھ رہے ہیں ان کی فرنڈ روز میں بیٹھ کے جنرل مشرف کی تقریریں سن رہے تھے ان کے انٹرویوز کر رہے تھے ان کو ہیرو بنا رہے تھے آپ کی غلطیاں نکال رہے تھے کہ نواز شریف کا قصور ہے جنرل مشرف کا قصور نہیں ہے سو ذرا ان کا پہلے ماضی کی چیزیں دیکھ لیں انہوں نے جس طرح آکے انہوں نے جنرل مشرف کو سپورٹ کیا ہوئے نا اس کے بعد ان کی آج کی باتوں میں رکھیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نئے مارشلہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ آپ کو اس لائن پہ لگا رہے ہیں کہ کہ وہ کہتے ہیں چڑ جا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا سولی چڑھانے والا گروپ ہے اگر ان کے چکر میں آپ نے آنا ہے تو آئیں باقی جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں گراؤن ریالیٹیز ہے تھوڑا سا آپ نے آپ کو ایڈجیسٹ کریں تھوڑا سا آپ اسے اپنے تخت سے نیچے ہیں عوام کو ڈیلیوار کریں گے تو تیب کترہ لوگ وہاں بہر بھی نکلیں گے جو آپ نے بات کی کلاسہ صاحب یقین ہے مجھے اس بات کا کہ بڑے نامور لوگوں کا نام سامنے آ جائے گا جو جبان چلتی ہے جی میری عمر مطین کی جو آج ہمیں جمہوریت کے بھاشن دے رہے ہیں نا اب اپنے کال مو میں اور اپنے شوز میں میں نے سیخمہ سے ریورڈ کا ایک کا ذکر کر دیا ہے ریاکٹ کرے گا تو یہاں بیس کے نام بھی لے دیں گے اور بتا بھی دیں گے کون کون کیا کیا کرتا رہا اور یہ بھی بتا دیں گے میہ صاحب کے اور یہ بھی بتا دیں گے بڑے قریبی جو دانشوار ہیں کہ وہ آپ پارہ میں جا کے کون سی ان کے ایجنسیز کے افسران سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی ریورڈ کی شکل میں ہوتی تھی تو ان کے چکرو میں نہ پڑیں وہ صاحب کے کریدنشل جو ہے بس وہ یہ نام تو آپ نے نہیں لیا لیکن کلاسہ صاحب سمجھنے والے تو بے شک سمجھ چکے ہوں گے اس بات کو ایک چھوڑی سے بریک لیں گے جب ہم واپس آئیں گے تو نیاب کے نئے پنترے سے مطالق آپ کو آگاہ کریں گے کہ انہوں نے نیا طریقہ وردات آخر کیا نکال ہے ہمارے ساتھ جائیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش رام دیت کریں گے کلاسہ صاحب نیاب کا جو اس وقت ڈسکشن ہم کرنا چاہ رہے تھے ہمارے پاس سیگمنٹ ایک ہے تو ہم اسے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس پہ بحث بہت ضرور ہے نیاب کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے بولنے کے لیے بھی کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ نے ویورز کو بتایا نیاب کو ہم کال پورا ڈیٹیل سے لیں گے ویویل برنگ سام ویری شاکنگ فیٹس ٹائم تھوڑا ہم اس پہ آپ نے زائے نہیں کرنا چاہتے ہیں بڑی مزک چیز ہیں اتنا بتا دیں تھوڑی کلیریفیکیشن کہ جب ہم نے نیاب کے چیئرمین کا پنشن سکینڈل کیا تھا جو فراد اور جہلی اللہ رسول کے نام پہ حلف دے کے وہ پنشن ڈراغ کر رہے تھے انہوں نے ایک پریس لیس بھیجا تھا اور بقیدہ ان کے وہ جو ان کے ماؤت پیس جو ہے سپوکس پرسن کیا نوازش صاحب نوازش صاحب وہ بھی کوئی ہوتے ہیں سنے وہاں پہ جو ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اللیگلی پوائنٹیڈ ہیں وہ ان پہ ایک الہتر سکینڈل وہ سپریم کورٹ کو یہ کیا سمجھتے ہیں سر یہ مطلب چیئرمین نیاب پہ انہوں نے سپریم کورٹ نے ہزاروں باتیں کی ہیں کہ ان پہ فرق پڑھا ہے جنہوں نے کال بیٹھ کے عساق ڈار کو چیٹ دے دیے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ بیان دیتی رہے بیان دینے سے کیا فرق پڑتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو پیمرہ لے کے جائیں گے ٹھیک بلکل وہاں پیمرہ جناب ہمیں نوٹس آیا ہم وہاں پہ گئے ایک تو ان میں اتنی اخلاقی جرورت نہیں تھی نیاب چیئرمین میں ہونی چاہیے تھی اپنے نام سے درخواست دیتے اتنی جرورت نہیں تھی کہ اپنے نام سے دیتے اور کہتے راو فر آمر نے ہماری شان میں گستاکی کی ہے لہٰذا ان کو بلایا جائے جہاں پہ گستاکوں کو سزا دلوئے ہیں اپنے ڈپٹی کو کہا جو ہم نے بات کی نا جہاں پہ وہ ہوا ہے کام ہوا ہے اس میں ترکی میں کہ افسران نے اپنے ان کو کہا اپنے سپاہیوں کو چلو جاؤ تم پر پلنشلوں پر قبضے کرو اور جو چھتر کھا رہے تھا ابھی اپنی اسے یہ بلٹوں کے ذریعے وہاں پہ ان کی ٹکائی ہو رہی تھی یہ بڑے سمجھدار ہیں انہوں نے کہا جناب کہ چلو بھی وہ ایک امتیاز تاجور ہے ان کے نام سے درخواست دی گئی کہ ہمارے چیئرمین کے شان میں گساکھی ہوئی ہے جناب ہمیں بلا لیا گیا وہاں بھی بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے افسار عالم صاحب جیئے سے وہ بڑے گلیڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں پہنچ کے ہم میں اور عامر مطین صاحب پہنچ کے ہمارے اسامہ صاحب ہیں ہمارے جو ڈریکٹر اس کے ایچ آر کے ہیں اسامہ شامس جیو ہیں وہ بھی ساتھ تھے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ وہاں پہ آئے ہی نہیں ہیں نیب نے اپنے پوری ہم تو حاضر تھے نچلے درجے کا ایک افسر پہنچ گیا اس نے کہا جناب کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے ہمیں دین چاہیے ہمیں ایک مہینہ دیا جائے مہینے بعد ہم آ کے ثابت کریں گے کہ یہ دونوں غلط کہہ رہے تھے کمپلینٹ کمپلینٹ ایجنڈمنٹ مانگ رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ الٹا کے جو ڈیفینس میں ہوتا ہے وہ ٹائم مانتا ہے میں بھی یہی بات پہنچا ہوں جو شکایت کرندا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک مہینہ ٹائم چاہیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب باقی بڑے اچھے لوگ ہیں یہ پیمرہ کی کانسل کا ممبر جو ہیں ایجنڈمنٹ بڑے بائزت لوگ بیٹھے ہیں بڑے بائزت لوگ ہیں میڈیا کو سمجھتے ہیں اور بڑا اچھی وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہم آئے ہیں اس پہ وہ اس پہ نہیں ہے ہم نے دونوں نے کہا میرے اور میں نے پہلی تو بات یہ ہے کہ چیرمن نیب میں جرعت آپ تو میں کو اٹھا کے بہر پھینکے کہ چیرمن نیب تو ہمیں یہاں پہ یہ کہتے رہے جی میں پیمرہ جا رہا ہوں اپنے نام سے اپلیکیشن دینے کی جرعت نہیں ہے پہلے تو اپلیکیشن کو بہر پھینکیں بہر نہیں پھینک رہے آپ کیونکہ اس میں حرون رشید صاحب کی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کہ بار کے تھے وکیل ہیں وکیلوں کو یہ ہے اس میں حرون رشید صاحب ہماری اپنی ان پر ریزرویشنز ہیں کہ وہ کیسے بیٹھ کے وہاں پہ وہ چیزوں کو میرا اکھال ہے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس پہ ہمارا یہ ویو تھا کہ یہ تو شکایت کرنے ہیں یہ تو اتنی بڑی فائل لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے خلاف کیس دینے کے لیے ہوا اُلٹا ہے کہ ہم اتنی بڑی فائل لے کے کہیں چیئرمین نیب کے خلاف ایکٹس آف امیشن اور کمیشن بڑی ساری لمبی ایک موٹی فائل ہے ان کی کرپشن کی کہانیوں کی تو میں کہے یہ لوگ تیس دن مانگ رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں تیس دن دے دیں تیس دنوں میں نے کرنا کیا ہے ملٹری کاؤنٹس آج کال ایک نیا ایک پرفامہ تیار کر رہی ہے اس کے لیے تیس دن مانگے جی وہ اب نیا پرفامہ تیس دن میں تیار ہوگا وہ نیب چیئرمین کو بھیجا جائے گا اس پہ نیب چیئرمین سائن کریں گے پھر اپنی جا کے پنشن لیں گے سو ان کو تیس دن دیئے گئے ہیں سو ہماری نیب چیئرمین سے یہ ہے کہ آپ اس آگڈار کو ضرور کلین چیٹ دیں پہلے خود کلین چیٹ جو ہے پیمرہ سے لے لیں وہاں پیمرہ سے لے لیں وہاں تیس دن بیٹھ کے آپ وہ نہ مانگے ہیں محلت نہ مانگے ہیں ہم اپنے والے پروگرام بھی بڑا ڈیٹیل تفصیلت یہ والا بات کریں گے مر فیلال جو ہے اس پہ بھی وزید کریں گے مر مخصر یہ بتا جائیں کہ جو یہ اس آگڈار صاحب والا جو اس وقت ان کو کلین چیٹ دے دی گئی ہے بلکل دیں مر اس میں دو چار پائنٹ سوالات ہیں ہمارے جو کہ ہم چاہ رہے ہیں ان سے تفصیلات مانگی ہیں نیپ سے کہ ہمیں وہ دے دیں ایک تو ہم نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب ایک تھوڑی سی بڑے ڈوبیس سرکنسٹانسز میں ای بی ایم کروائی گئی ایگزیکٹیو بورٹ کی ایک میٹنگ کروائی دی اس میٹنگ سے پہلے ایک دن پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ کل کوئی ہونے جا رہی ہے کیونکہ ریگولر طریقے سے لوگوں کو پہلی بات یہ ہے کہ وہ انفارم نہیں کیا گیا تھا دوسرا اس کا یہ ایشو تھا جو کہ ہم کہتے رہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب نے سینیٹ کے اندر یہ ایک دائر کیوئی اور ایک تفتیش وہاں جاری ہے کہ جناب وہاں جو ای بی ایم کے ممبر ہیں جہاں سے کلین چٹ دی گئی ہے وہ زیادہ تر ان کی تقررییاں جو ہیں وہ ایک غیر قانونی ہیں کہ وہ ایکٹنگ چارج پہ رکھے ہوئے ہیں ایک آدھے جو لائگولر بندے ہیں وہ بھی چھوٹے گریڈ کی ہیں کہ بیسویں گریڈ کے بندوں کو اکیسویں گریڈ پہ رکھا گیا ہے دوسرا اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جنہوں نے تفتیش پہ کام کیا ہے فائل ورک جیسے یہ کہتے ہیں انہیں کو اس کمیٹی میں بٹھا لیتے ہیں ایڈیا یہ ہوتا ہے کہ رہوف کلاسہ صاحب نے اگر کوئی تفتیش کیا ہے تو آپ ان کے اوپر بورڈ کے اندر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی تفتیش اچھی ہے یا نہیں ہے جب رہوف کلاسہ صاحب ہی اس ممبر بن جائیں گے اس کمیٹی کے میں کوئی کلی بس یہ لاز بتا دوں کہ اس کے اندر جو ہے ایک جو میجر فلاو نظر آ رہا ہے ہم نے رپورٹ مانگیا ہے کہ ہمارے پاس آ جائے ہو سکتا ہے ان کو صحیح نکالا گیا ہوگا مگر آؤٹ اوف وان سیوٹی نائن ان کا جو ایک دم نام آ گیا ہے بڑے اور سوالات بھی ہیں اس پر آئندہ والے پروگرامیں ہم تفصیلیں بتائیں گے کلاسہ صاحب اب میں چاہ رہا ہوں کچھ ہم قندیل بلوچ کے حوالے سے بات کر لیں اس وقت میڈیا کا جو کردار چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قندیل کی قتل کا ذمہ دار کیا اس کا بھائی ہے صرف یا اس میں میڈیا کا ہاتھ ہے ہماری سوسائٹی کا ہاتھ ہے کیونکہ میڈیا تو ایسا نظر آتا ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے اسے پالیسی پر گامزن ہے نہیں میرا ایک تھوڑا سا اس پر ڈیفرنٹ بھی ہوئے ہے ہمارا میڈیا یہ وائلڈ ہو گیا ہے ایک دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایڈیٹر ہوتے تھے کبھی کوئی نیوز ایڈیٹر ہوتے تھے ہم نے تو وہاں سے ٹریننگ لیا اخبارات سے ہم سارے لوگ جو اخبارات سے اوپر آئے ہیں ہمارے اوپر تو دس وہاں چیک ہوتے تھے میں خبر فائل کرتا تھا دس لوگ اس کو چیک کرتے تھے وہ ایڈیٹر بھی کرتے تھے گروپ ایڈیٹر بھی کرتے تھے اس کا نیوز ایڈیٹر کرتے تھے سب ایڈیٹر رات کو دو بجے بھی آپ کو فون کال آ جاتی تھی دسک سے کہ یہ جو بات لکھے اس میں کتنی صداقت ہے جا نہیں ہے اب ہو یہ کہ ہے کہ اٹس سے فری فرال جس کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیا جیسے اس دن کبر میں جا لیٹا ہے وہ ایڈی صاحب کی حالانکہ وہاں پہ مادرت کے ساتھ فاہد حسین صاحب جیسے بڑے ریسپانسی وال ان کے ڈیریکٹر نیوز بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے اگر وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایک بندہ کیمرہ لیتا ہے اور جا کے وہ کبر میں لیٹ کے آپ کی وہ شروع کر دیتا ہے سو میڈیا ذرا اس وقت تھوڑا سا پاکل پانے میں میرا کھلا چلا گیا ہے ایک حد ہوتی ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پر پروگرام کی ہیں کندیل والے شو میں ہم اپنی تریف نہیں کرنا چاہتے لیکن میرا خیال ہے اگر کسی نے ریزسٹ کیا اس تمٹیشن کو ریٹنگ ہے یہ کس کو نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہمیں چاہیے ہوتی ہماری نوکریں سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں ریٹنگ سے ہم نے بلکہ ایک دو ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ تجویز لے کیا ہے کہ ہمیں کندیل پر شو کرنا چاہیے میں نے انہوں نے بیٹھ کو اس کو اس کو شوٹ ڈاؤن کیا کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا غلط ہوگا کہ جس طرح کی چیزیں آ رہے ہم بیٹھ کے اس پہ اتنے بڑے سیریس شوز میں یہ چیزیں ڈسکشن کریں میں میڈیا کو اس کو بڑی حدتہ کس قضیمہ دار سمجھتا ہوں جو چیزیں میرا خیال ہے اس اتنی تینی دوے انہوں نے ہر شو میں ہر جگہوں پہ اوپن کی ہیں ایکسپوز کی ہیں اچھا وہ خود بھی ایک امبیشیس تھی صاحب زہر اس کو ایک کیمرہ مل گیا تھا اس کو ایک پلیٹ فارم مل گیا اس کو پلیٹ فارم مل گیا ایک غریب فیملی سے تھی اس کا یہ خیال تھا کہ میں بہت بڑی سیلیبیلٹی بننے چاہ رہی ہوں اگر جن لوگوں کو اس لٹریچر سے دلچسپی ہے وہ کبھی اگر ناول پڑھنا چاہیں اس کا ٹومس ہالڈی کا ہے ایک ریٹان آف دا نیٹیف اس کی جو مین کریکٹر وہ بھی اسی طرح بہت امبیشیس ہے وہ بھی مختلف پھر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ پیرس جانا چاہتی ہے اور پیرس جانے کے لیے وہ وہاں کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہے ہماری کچھ روایات ہوتی تھیں کچھ تھوڑی سی وہ کہتے ہیں اس والی بات خاجی آسے والی کچھ شرم ہوتی تھی کچھ گریس ہوتی تھی میرا خیال ہے ہم لوگوں نے میں اپنی بات کہہ لیتا ہوں میں اپنے آپ کو میڈیا سمجھ لیتا ہوں میرا خیال ہے ہم نے وہ شرم ہیا اور گریس کو ایک طرف رکھ دیا اب ہمیں پیسے چاہیے ہمیں اشتیار چاہیے ہمیں ریٹنگ چاہیے اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں میرا خیال ہے میڈیا مست ایکسیپ در رسپانسیبیلٹی کہ اس کا جو ملڈر ہوا ہے اسیسنیشن ہوئی ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے بڑا رول ہے آمیر صاحب آپ اتفاق کریں گے کہ میڈیا کے اندر جو صحافت ہے اس کے زاویے تبدیل ہو چکے خیر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ میڈیا کے اندر باقی جس طرح کافی دوسرے اسٹیوشنز کے بھی ایشیوز ہیں ہمارے بھی بڑے ایشیوز ہیں اور پبلک کو بڑے کنسرنز ہیں اسی لیے جب پیمرہ سے کوئی اس طرح کی آتی ہے ہم خاص طور پر آٹو دوے جا کے میں اور کارسہ صاحب خود پیش ہوتے ہیں کیونکہ اس کے جو پوزٹیو چیزیں ہیں جو کوئی اچھی اس سے رکھو سکتی ہے تو ہم اس میں کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور بلکل چیکس ہونے چاہیے ہیں اور انفارچنیٹلی نہ ہمارے خود اعتذابی کے میڈیا کے اندر دفتروں کے اندر فرزامپل امبیڈزمنٹ کے انسٹیوشن نہیں ہیں ہماری یونینیں کمزور ہو گئی ہیں ہمارے خود اعتذابی کے میرا خیال ہے کہ کندیل بلوج کے اس واقعے نے سانے نے ایک کم از کم ایک پبلک فرم پہ ایک ڈیبیٹ ضرور شروع کر دی ہے کہ مہت کھلا اعتذاد ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور کہاں کے پیمانے اپلائی کر رہے ہیں مختصر یہ کہتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیٹ آ چکا ہے فیس بک موجود ہے اور کیا کچھ نہیں ہے ہر بچے بچے کی ایکسیس جو ہے سمارٹ فونز تک ہے ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ نہیں پوری دنیا وہ دیکھ رہے ہیں بلکہ مر جب اب اخلاقیات کے پر مانے بنانے چاہتے ہیں وہ اتنے چھوٹے سے بنا لیتے ہیں کہ کسی میں برداشت ہی نہیں ہے اس طرح کی کندیل جیسی اور بھی خواتین یا مرض ازراج جو آ جاتے ہیں وہ ایک دم سے آؤٹر دا بلو ایک ایشو بن جاتا ہے بلکہ بھائی صاحب یہ دنیا ایک ویلج بن چکا ہے اس میں برداشت بہت زیادہ چاہیے اور ہر قسم کی اس کے لیے گنجائش نکلنی چاہیے یہ ضرور ایک تکلیف دے بات ہے کہ میڈیا کے اندر ایک گٹر پریس ہوتی ہے ایک نیشنل پریس ہوتی ہے ہم نے اس کی جو کھچڑی بنا دیا ہے نا اس کے اندر پرداشت کرنی چاہیے کہ نیشنل پریس کے اندر گٹر پریس نہ ڈالیں اور یہاں یہ سب سے ہمارے جو بڑے چینلز ہیں انہوں نے گھنڈا بڑی اچھی بات ہے کہ خود احساسابی ہونی رائی آمیر صاحب لیکن سوال یہ کہ کیا میڈیا اور معاشرہ خود احساسابی کی روش اپنا پائیں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے احتسام کو پہنچتا اپنا بہت ساتھ خیال ہوگی خدافز